ناظرین ویلکم بیک محالہ ہے کہ اب کابینہ کا سائز بھی بہت بڑا ہوگا جی شامی صاحب سر ایک سیکنڈ رکھیے ہماری کابینہ جو تھی ایسٹرن ویسٹ پاکستان دونوں کی ملا کے پانچ یا چھے وزیر تھے ہاں جی ہاں جی بلکل ایسی تھے پہلی کابینہ ہماری جو ہے مشرقی اور مغربی پاکستان ملا کے پانچ یا چھے وزیر ملا کے جو پہلے ہمارے وزیر آیا دیکھئے اس میں جنتی کے چند لوگ تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جب دونوں ملک دو ٹکڑے ہو گئے تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ بھٹو صاحب کی حکومت ہے اب ان کی پارٹی بھی بڑی مضبوط تھی ان کی گریف مضبوط تھی ان کے وزیر آیا کی تعداد بھی کم تھی اسے لئے جب ڈواز شریف صاحب آئے ہیں تو ان کی ٹو تھرڈ مجارٹی تھی اس میں بھی وزیر آیا کی تعداد کم تھی تو یہ تو پرویز مشرق صاحب کے دور میں جب سیاسی جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہیں اور اس کا نقصان پہنچا ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے تو اس لئے جب جہاں جمہوری عمل مضبوط ہے جیسے انڈیا میں ہے یا انگلینڈ میں ہے امریکہ اور چائنہ کی مثال تو relevant نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ صدارتی نظام ہے دوسری جگہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے تو جب آپ کمزور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چھوٹی کابنٹ نہیں دے سکتی یہ ان کی مجبوری ہے اور اب جو پاکستان میں صورتحال ہے اب جو آپ کہہ رہے کہ کابینٹ چھوٹی ہو تو اس کے لئے لازم بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک کنسنسس ہو کیا آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی کابینٹ یا چھوٹی کابینٹ دے ہی نہیں پائیں گے کیونکہ ان کی گرفت جو ہے دھانچر پر مضبوط نہیں ہے کیا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مسلم لیگ لون اور پیپلز پارٹی میں کمپروبائز ہو رہا ہے اور اسی طرح جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو رہی ہیں تو اب اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کابینٹ کو چھوٹا کر دیا جائے لیکن ایک ہم نے عجیب چیز یہ دیکھی ہے کہ جب بھی مسلم لیگ میں اور پی 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 میں تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں تو مسلم لیگ میں اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے اب یہ تو خاجہ صاحب رفیق صاحب بتا سکتے ہیں لیکن کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن ابھی تو چانر کی معاملہ خراب ہوا ہے اور دونوں جواعتیں جو ہے ایک دوسری کے خلاف بڑی انتہا پر چلی گئی ہیں تو میری تو دعا میرے ساتھ رکی یہ جو کچھ کہا ہے اسے کہتے ہیں شامی صاحب نے اس پر کیا کہیں گے آپ لکھ رہے تھے نا میں دیکھ رہا تھا مسلسل پوائنٹس لکھ رہے تھے ہماری پارٹی کی پولیسی نہیں ہے کہ کراچی میں ملٹری آپریشن کیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ رینجرز اور پولیس سیور ایتھارٹی کے نیچے جو منتخب حکومت ہے اس کے نیچے ایک فیر سرچ آپریشن کریں اور جو ٹارگٹ کلرز اور جو بھی منظم گھنڈوں کے گروہ ہیں کسی بھی پارٹی کیوں یا پارٹی کے بغیروں یا انڈر ورلڈ ان کو پکڑیں تو ہم تو جان چکے ہیں ملٹری آپریشن کے نتائج اندرون ملک کبھی بھی نتیجہ خیص ثابت نہیں ہوتے اور پاکستان کی فوج آلڈی بلوچستان کے پی کے میں انگیجڈ ہے اور ہم تو چاہتے ہیں وہاں سے بھی نکلیں بلوچستان میں بھی فوج نہیں ہونی چاہیے سیٹلمنٹ پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو چاہے جائے کہ کراچی میں فوجی آپریشن ہو اب جو کلتاف صاحب نے فرمایا ہے کہ مارشلہ پنجاب میں لگانا چاہیے تو شاید وہ مارشلہ لگوا کے پنجاب والوں سے جبرن ووٹ لینا چاہتے ہیں ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ میں فوجی وردی پہن کیا ہوں گا آپ ذرا اندازہ لگائیں کوئی پولٹیشن یہ کہے اگر وہ پولٹیشن ہے کہ میں فوجی وردی پہن کیا ہوں گا پتہ نہیں ایدی امین بننا چاہتے ہیں یا کمرنل کذافی بننا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ڈیزائن ہے اس کا ہمارے جبرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے کلپ میرے پاس ہے میں ذرا آپ کو سنائی دیں سنائے دیں بنجاب میں جو کہ ہر دستک میں ہو رہی ہے اگر وہاں یہ ختم کرانے میں بنجاب حکمت نہ کام ہوتی ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ صبح پنجاب میں مارشلہ جلا کر انجرائے کا قامت یہ الطاف صاحب کی پارٹی سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ پنجاب میں اور پورے ملک میں تین سال پہلے نو سال طویل مارشلہ ہو رہا ہے تو لاو اینڈ آرڈر کی سیچوئیشن کیا تھی اس سے پہلے بھی پنجاب سمیت سارے صبح مارشلہ کا شکار رہے ہیں کسی سیاستدان کو جو اس طرح کا بیان دیتا ہے اور شاید وہ پولٹیکلی فرسٹیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں پنجاب سے رسپانس نہیں مل رہا اندرون سندھ سے رسپانس شاید نہیں مل رہا اس طرح کے بیان دینے میں کوئی فائدہ نہیں وہ غالباً اس مطالبے کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت سے کورٹر سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کراچی میں ڈیوی اپنائزیشن کیلئے فوج کو بلایا جائے ہم نے تو نہیں کہا رہا مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کے اگر کسی سینٹرل لیڈر نے ہمارے ترجمان نے خود ہمارے قائد نے یا شہباز شریف صاحب نے کبھی ایسی بات کی میں تو آپ کے ٹی وی شو پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم ملٹری اپلیشن کیام ہی نہیں ہم تو بلوچستان سے چاہتے ہیں فوج واپس آئے بلوچستان کے جو لوگ الیت کی پسند ہے ان سے بات تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرائبل ایریے میں پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے کسی طریقے سے جان چھوٹے ہماری فوج پاکستان کے دشمنوں کا بارڈر پر مقابلہ کرے ہم نے فوج کو پولیس بنانا ہے ہم نے اپنی فوج کو کہاں کہاں مسیوز کرنا چاہتے ہیں بخانی صاحب یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لطیف خوصہ صاحب جو جا کے ملے ہیں فاروق ستار صاحب کو اس کے تھوڑی دیر کے بعد امکیویم نے یہ پریس ریلیس کر دیا کہ ہمارا مصالبہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر فوج کو بلائے جائے ریکس صاحب پہلے تو میں جواب آپ کا تب دوں گا اگر آپ مجھے پچھلی بات پوری کرنے دیں گے وہ آپ نے نہیں کرنے گا کر لیں آپ پچھلی بات میں نے بات یہ ہے کہ کنسنسس کی بات ہوئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے کہ کتنے وزراء ہوں یا کتنے وزراء نہ ہوں تمام پارٹیز نے کنسنسس سے یہ فیصلہ کر دیا کہ 11% ہوں گے جب آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا میں آپ نے 120 کرول لوگوں کی بات کی اور 545 سیٹس کی جب بات کی تو وہ لوگ سبا کی بات کی سینٹ کی بات آپ نے نہیں کی راجہ سبا کی بات آپ نے نہیں کی میں آپ سے جو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ محکموں کے مطابق ہوتے ہیں اگر ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ میں دوسرا ہے جیسے خواہجہ صاحب نے کہا کہ کچھ محکمے زم بھی کیے جا سکتے ہیں اب بہت سارے صوبوں کو بھی چلے گئے 11% جو ہے اس میں جو آئینے پاکستان اجازت دیتا ہے جس پہ کسی کو نہ سیاست کرنی چاہیے نہ اس پہ اس کو کوئی اور چیز کرنی چاہیے کوئی کارٹرڈکشن کرنی چاہیے کہ 11% میکسیمم کم آپ رکھ سکتے ہیں 11% آپ رکھ سکتے ہیں اور 5 اڈوائزر آپ بغیر اس کے رکھ سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے بیپس پارٹی کو آپ کریڈل دے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں حالانکہ یہ لاغو ہونا تھا اگلے الیکشنز کے بعد اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی تو میں اس کو یہ ختم کرتا ہوں یہ کوئی ایسا نہیں ہے مہاری صاحب ایک کارٹرڈک سپرائر کورپرشن میں حکومت نے دباؤ ڈال کے ایک پرائیوٹ آرگنیزیشن سے جو چار ہزار لوگوں کو سیکھ انہوں نے کیا تھا ایک سائٹ سے آپ عوامی پوزیشن لے لیں ایک سائٹ سے آپ عوامی پوزیشن لے لیں لوگوں کو سوچ کر لیں لوگوں کو عوامی پوزیشن ہے لوگوں کو بھوک تو نہیں مارا جا سکتا اور پیپس پارٹی تو اس میں یقین نہیں رکھتی کہ لوگوں کا روزگار چین آ جائے ہم نے نہیں نکالا تھا وہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے جس نے نکالا تھا حکومت نے تو ان سے ٹاکس کر کے مینج کر کے ان کو بحال کر آیا اگر یہ 11% ہم کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے ادھر تک تو پہنچے نہیں نا پہنچے گا نا کن پھر کن تو نہیں ہے نا پہنچے گا بیٹھے ہیں سام صاحب اور شامی صاحب بھی سن رہے ہیں پوری قوم سن رہی ہے شامی صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ مش کے دور میں یہ ہوا ایک اور کام بھی ہوا تھا اور شامی صاحب کو یاد ہوگا کیونکہ وہ بڑے باخبر شخص ہیں کہ پاکستانی فوج میں بھی لوگوں کو رازی کرنے کے لیے اور اپنے لائلسٹ کو پرووٹ کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی جو ریکوائرمنٹ جرنیلوں کی اس میں بھی بے محابہ اضافہ کیا گیا ہے ذرا انڈین آرمی اور پاکستانی فوج کے بنیادی سٹرکچر تو ملتے جلتے ہیں معلوم کیا جانا چاہیے کہ جو ڈھائیونا بڑی فوج ہے اس کے جرنیل کتنے ہیں ریڈ ٹیپ والے پاکستانی فوج کے کتنے ہیں مجھے ایکزیکٹ فگر نہیں پتا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب کوئی ڈیر سو کے قریب لوگوں کو ایک بار اور چند دنوں بعد پھر کوئی سو کے قریب لوگوں کو انہوں نے میجر جنرل بنایا تھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ رائٹ سائزنگ صرف کیبنٹ تک نہیں چلے گی یہ کیبنٹ میں بھی ہوگی بیوروکریٹس میں بھی ہوگی اور فوج تک بھی جائے گی شامی صاحب یہ رائٹ سائزنگ یا فوج پاکستان تک بھی ایکسٹینڈ ہوتے نظر آ رہی ہے آپ کو کیوں نہیں جائے گی جائے گی آج مطالبہ کریں گے کلمان نہ پڑے یہ مطالبہ کر دیے مجھے صاحب جو فوج کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ہاں غیر ترقیاتی کی بات وہ بھی کم تو ہمیں چاہیے نا اور افسر بھی اتنے ہونے چاہیے جتنی ضرورت ہے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ افسران کو بھی وہاں پہ بھی ڈھانچائیت کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا رکھا ہے بہت زیادہ میجر جنرل ہیں بہت لیٹیننٹ جنرلز ہیں ریڈ ٹیپ والے ہیں فیتے والے ہیں تو وہاں پہ بھی پھر رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے بات درے بغیر ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں اگر اس کا جائزہ لینے چاہیے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ مشرقی سرعت میں بھی ٹینشن مغربی سرعت میں بھی ٹینشن تو ابھی تو شاید یہ کوئی مناسب موقع نہ ہو کہ فوج اس بات پر غور کرے لیکن میں آپ کی توجہ ایک طرف اور محبول کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سکوت بھاکا کے بعد بٹو صاحب نے فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوج کی تعداد کم ہوتی کیونکہ پاکستان آزا ہو گیا تھا لیکن فوج کی تعداد بڑھائی گئی تو ہم نے یہ چیزیں باز سوچے سمجھے بغیر کی ہیں اور کیوں وقتی مفاد کے لیے کی ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور فوج کے اندر بھی وہ کٹوتی ہونی چاہیے اور فوج کے اندر بھی جو لوگوں کے مراعت ہیں ان پر غور ہونا چاہیے جو سبل پر ہونا چاہیے ایک ملکہ حصہ ہے کوئی انگلک ملکہ نہیں ہے اگر کی بینٹ کی ڈاون سائزنگ ہوتی ہے تو پھر فوج کی بھی ڈاون سائزنگ ہو سکتی ہے جائزہ یقینی لینا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس دسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں ملکہ موسیقی